دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 1994 میں ریلیز فلم راجہ باپو کے بارے میں اور جانیں گے اس سے ریلیٹڈ انون فیکٹ اور باکس آفیس پرپارمنس کے بارے میں تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا دوستو راجہ فلم ایک ایکشن کامیڈی فلم تھی جسے ریلیز کیا گیا تھا 21 جنور 1994 کو دوستو اس فلم کو ڈائیٹ کیا تھا ڈیویڈ دھون نے اس فلم میں نظر آئے تھے ہمیں کرسما کپور گوویندہ سکتی کپور کادر خان عرنہ ایرانی پریم چوپڑا اور گلسن گروبر دوستو اس فلم کو پروڈیوز کیا تھا نندو جی دولانی نے اور اس فلم کو لکھا تھا انیز بکسی نے دوستو اس فلم میں ہمیں میوزک دیا تھا آنند ملین نے اور دوستو اس میں اس فلم میں ٹوٹل سات گانی رکھے گئے تھے جو کہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ فیمس ہوئے تھے جیسے کی میرا دل نہ توڑو سرکائلو کھٹیا پک چک پک راجہ بابو آجا آجا یاد ستائے میرا دل نہ توڑو اوئی امہ اوئی امہ جیسے سونگ دوستو بہت ہی زیادہ پابلر ہوئے تھے دوستو دو گھنٹے 41 منٹ کی یہ فلم اسے 5.3 آوٹ آف ٹین کی آئی ام ڈیوی ریٹنگ کے ساتھ اسے نوازہ گیا ہے دوستو ہم بات کریں اس مووی کی باکس آف اس پرپومنس کے بارے میں تو دوستو اس فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بگ دو کروڑ دس لاکھ روپے اور دوستو اس نے انڈیا میں لگ بگ پندرہ کروڑ روپے کی کمائی کی تھی اور ٹوٹل ورلڈ وائد قریب سولہ کروڑ روپے تک کی اس نے کمائی گئی تھی اور دوستو 1994 میں میں ریلیس فلم راجہ بابو ایک ایکشن کومیڈی فلم بہت ہی سوپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی تھی دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس مووی کی کہانی کے بارے میں تو دوستو اس مووی کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے راجہ بابو یعنی گوویندہ گاؤں کے امیت پریوار یعنی کادرخن اور ارنہ ارنی کے دورہ اپنائے گئے ایک آنات بچہ ہوتا ہے جو کی بہت اچھے دل کا تو اچھا ہوتا لیکن وہ سہری سیسٹر چار مطلب پڑھا لکھا نہیں ہوتا اس کا ایک دوست ہوتا ہے نندو یعنی سکتے کپور کے ساتھ اور رہتا ہے اور جب اس ٹیڈیو میں مدو یعنی کرسما کی تصویر کو دیکھتا ہے تو اس سے پیار میں پڑ جاتا ہے لیکن دوستو اس کی طرح سین میں رہنا پروہ سالی باتوں کو دیکھ کر اور مدو بھی اسے پیار میں بعد میں اس کے ساتھ پڑ جاتے ہیں لیکن جب وہ جان جاتی ہے کہ جو راجہ بابو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو بعد میں وہ گاؤں کے لوگوں کے سامنے اس کی بیجتی کرتی ہے اور اس کے پتا کے اوپر کارڈ جو اس کے سادھی ہونے والی ہیتے اس کے اوپر فیک دیتی ہے لیکن دوستو راجہ آبے بھی مدو سے سادھی کرنا چاہتا ہے لیکن دوستو اس کے پتا کے افمانت ہونے کے بعد جب اس کو بعد میں پتا چلتا ہے راجہ کو کہ وہ اس کا پتر نہیں ہے ایک اپنایا گیا آنات بچہ ہے تو وہ اس کے بجے سے پھر وہ بہت زیادہ ٹینسر میں آ جاتا ہے اور بعد میں وہ مدو کو بھوننے کا پیاس کرتا ہے اس کے پتا مانسی گروپ سے ایک بھکلانگ لڑکی کے ساتھ اس کی سادھی کی بیوستہ کرتے ہیں راجہ تو سہمت ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے پتا کو پریسان کرنے کی کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا اس بیچ مدو نے فیصلہ کیا کہ وہ راجہ کے ساتھ پیار میں پڑ گئی ہے اور اسے پیچھے پڑنا شروع کر دیتی ہے راجہ نے اسے بتایا کہ اب اس میں روچی نہیں رکھتا لیکن وہ اس ان سے انکار کر دیتی ہے اسی بیچ راجہ کا برا چاچا یعنی پریم چھوپڑا اپنے پریور کو مارنے اور ان کی سمپتی پر حق جمانے کی وجہ نہ پناتا ہے اندھتا راجہ کے پتا اسے گھر سے باہر فیک دیا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ابھی بھی مدو سے جڑا ہوا ہے اس کا لاب اٹھاتے ہوئے دوشتہ چاچا اور اس کے بیٹرین راجہ کی مہتر پتا کا اپران کر لیا اور حالانکہ راجہ انہیں بعد میں بچا لیتا ہے اور وہ مدو کے ساتھ اس کی سادھی سی صحیمت ہو جاتے ہیں دوستو یہ تھی اس مووی کی کہانی دوستو اب بات کہہ لیتے ہیں اس مووی کے اننون فیکٹ کے بارے میں تو فیک نمبر ایک اس فلم کے گانے اس ترکائے لوگ کھٹیا جو کی ایک لیرکس اس کے بہت ہی ولگر تھے جسے لکھا تھا سمیر نے جو کہ دوستو کھلنا ایک مووی سے پریئرز ہو کر جو کہ ایک سانگ تھا چولی کے پیچھے کیا ہے اس سے انسپائر ہو کر انہوں نے لکھا تھا لیکن دوستو اس سانگ کے لیرکس بہت ہی ولگر ہونے کی وجہ سے اس ٹائم پہ اس گانے کو بہت زیادہ کانٹروورسی میں رکھا گیا تھا فیک نمبر دو لیڈ ایکٹرز کے لیے پہلے جو ہی چاولہ سے بات ہوئی تھی لیکن دوستو اس مووی کی کہانی انہیں پسند نہیں آئی جس کی وجہ سے اس کے بعد کرسمہ کپور کو اس میں لیا گیا تھا فیک نمبر تین فلم کے سوٹنگ کے دوران گویندہ نے کچھ ڈائلوگس خود سے ہی لیگے تھے جیسے کی سمجھتا نہیں ہے یار نندو سب کا بندو فیک نمبر چار بیسٹ کامیڈی کے لیے سکتی کپور کو فلم فیئر آبورٹ سے نوازا گیا تھا فیک نمبر پانچ دوستو راجہ بابو فلم ایک تمیل مووی راسو کٹی کی ریمیک مووی تھی جسے ریلیج کیا گیا تھا انیس سو بانوے میں فیک نمبر پانچ ہے اس فلم کا ٹائٹل سکتی کپور کے فلم نمک حلال سے لیا گیا تھا جس میں سکتی کپور کا نام راجہ بابو تھا فیک نمبر سات راجہ بابو فلم کے ہٹ ہونے کے بعد پروڈیوسر نندو جی تولانی نے تک کے ساتھ کئی سارے ہٹ فلمیں کی جیسے کہ دولارہ خوددار پرم سکتی یہ سارے فلم بابو کے مووی کے ہونے کے بعد انہوں نے کی تھی لیکن دوستو یہ سارے مووی ہٹ ثابت نئی ہوئی شرف ایک مووی ہٹ ہوئی تھی جن وہ تھی خوددار تو دوستو یہ تھے اس مووی کے اننون فیکٹ اور باکس آف پرپارمنس اور ساتھیں ساتھ دوستو اس مووی کی کہانی تو دوستو آئی ہوپے میرے آپ کو پسند آئی ہوگی اور پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں